ناظرین آداب نیوز ایکسپریس دیکھنے والے تمام ناظرین کا نیوز ایکسپریس ادو خبروں میں خیر مقمن کرتے ہیں نرمل میں آج ریاستی وزیر ایندرا کیرن ریڈی نے مستحقین میں اسی کارپوریشن کے تحت چیکس کی تخصیم کی اس موقع پر ایڈیشنل کلیکٹر نرمل ہیمن بورکڑے اسی کارپوریشن اے ڈی ہنمنلو منسپل صدر نشی نرمل جی ایشور کے علاوہ دگر خائدین اور اسی طبقے سے وابستہ خائدین اور عوام کی قصیر تعداد موجود تھی نرمل سے ہمارے نمائندے زہر داشمی کی ریپورٹ زلہ عدیل آباد کے ضرورت مند ذہین اور ہونہر طلبہ و طالبات کو عالی تعلیم سے آرہستہ کراتے ہوئے ان کی مستقبل کو تابناک بنانا سیم سوسائٹی کا مقصد ہے ان خیالات کا اظہار نازم زلہ عدیل آباد جماعت اسلامی ہند محمد تنویر احمد نے شہر مستقر عدیل آباد کے سنٹرل گارڈن میں جماعت اسلامی ہند اور سوسائٹی آف انڈین امریکن مسلم سیم سوسائٹی کے زیر احتمام مختلف اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے آٹوی اور نوی جماعت کے طلبہ و طالبات کے لیے مناخدہ ٹیلنٹسٹ کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا اس موقع پر صدر سیم سوسائٹی سید یا خوب کو آرڈینیٹر سید مبارک اس آئیو میمبر عبدالخدیر عبدالسمی انتخاب عامل شاہد اور دیگر موجود تھے اسلامی ہند آدل آباد کی جانب سے سوسائٹی آف انڈو امریکن مسلم کے تاؤن سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹیلنٹ سرچ انتخاب سنٹرل گارڈن پی این جی اے سوم آدل آباد میں مناخت کیا گیا اس کے اندر جماعت حشتوم ایڈ کلاس کے ایک سو پینسٹر طلبہ اور طالبات نے حصہ لیا اور جماعت ناہم نائد کلاس کے ایک سو چھپن طلبہ اور طالبات نے اس سے اعتبار سے شہر عادل آباد کے بارہ سکولز کے جنبہ تین سو اکیس طلبہ اور طالبات نے اس ٹیلنٹ سرچ انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے اس کے ذریعے سے ہر سال ہم ایڈ کلاس کے اور نائد کلاس کے تیس تیس بچوں کا انتخاب کرتے ہیں میریٹ کی بنیاد پر اور ان کا انتخاب کرنے کے بعد دسویں جماعت تک کی پوری ان کی سکول کی فیس سوسائٹی کے طرف سے ادا کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دسویں جماعت تک کی فری کوچنگ بھی فراہم کی جاتی ہے اس فری کوچنگ کا مقصد یہ ہے کہ شہر عادل آباد کے ہمارے یہ ہونہار بچے آنے والے مصابقتی انتہانات کے لئے تیاری کر سکے اس اعتبار سے یہاں پر خابل آسان تانور کے موازے کولور کے گرام پنچائے دفتر میں آج چکلی آئی اللامہ کی یوم پیدائش کی تقریب کا انخواد کیا گیا اس تقریب میں سرپن چندرے کلاس رینوائس ریڈی کے علاوہ دیگر خائدین اور موازے کی عوام کی کثیر تعداد آئی اللامہ کو تصویر کو پھول مالائے پہناتے ہوئے خراج خیدت پیش کیا موازے کی جانتے ہوئے خیدت پیش کیا موازے کی جانتے ہوئے خیدت پیش کیا نرمل میں ریاستی وزیر اینڈرہ کیرن ریڈی اور ایمیل سی رگھتم ریڈی کے ہاتھوں نرمل کے انصار احمد اسکول اسسٹنٹ نرمل کو تحنیت پیش کرتے ہوئے ایوارڈ سے نوازا گیا بتایا جاتا ہے کہ یوم ایسا تضا کے موقع پر نرمل شہر انصار احمد کو بھی ظلہ بیسٹ ٹیچر کے لیے منتخب کیا گیا تھا اور ریاستی وزیر کے ہاتھوں انہیں تحنیت پیش کی گئی اس موقع پر نخامی خیدین اور اسا تضا برادری کی کسی ارتداد موجود تھی نرمل سے ہمارے نمائندے زہدہ شمی کی ریپورٹ سار کنچم این کانچم 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 این کانچ حدثے میں شدید زخمی ہو گئے بتا جاتا ہے کہ روی شنکر اپنے فرزند کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ اچانک موٹر سائیکل کا توازن بگڑ گیا اور موٹر سائیکل حدثے کا شکار ہو گئی اس موقع پر دگر خیدین نے انہیں دیکھ کر اسپتال منتخل کر دیا اس حدثے کی اطلاع کے ساتھ ہی مخامی پولیس نے کاروائی کا آغاز کر دیا ہے موسیقا مٹلی میاد چکلی آئل لاما کی یوم پیداشت کا احتمام کیا گیا اس موقع پر آئل لاما کے مجسمر پر پھول مالائیں پہناتے ہوئے انہیں خراج اخیدت پیش کیا گیا اس موقع پر صدر نشی ملسپل رانہ وینی سجاتے ستو نارائن کے علاوہ دگر خائدین کی کسی اعتداد موجود جگتیال میں دھرو کیاپ تشکیل دی گئی واکرس اسوسییشن خائدین کا جگتیال بلدیہ چیئر پرسن ڈاکٹر بوگا شوانی پرون نے ان کی خیامگاہ پر ملاخت کرتے ہوئے گلدستہ پیش کیا اور یاداش پیش کی دھرو کیاپ میں چہل خدمی کے لیے پلائٹ فارم اور اوپن جن بنایا جائے محکومہ بلدیہ چیئر پرسن نے تیخون دیا اس موقع پر وینکٹیشور راو، پرتاب، اشوک، ستیم راو، مدو سدن راو، نرسیمہ گوھر اور دگر موجود تھے جگتیال سے ہمارے نمائندے حافظہ بیت کی ریپورٹ میٹ پلی میں آج امبیٹکر یوت اسوسییشن کی جانب سے امبیٹکر پارک میں ایک متوافی کو خراج اخیدت پیش کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ دلی طبخے سے وابستہ رہنما راجہ رام جو سماجی کارکن تھا اور فاتھ ہو گیا اس زمان میں یہاں ایک تخریب کا انخط کرتے ہوئے خراج اخیدت پیش کیا گیا جگتیال میں ایم ایل سی فارغ حسین کی جگتیال آمد پر جگتیال دکونسن والی ڈاکٹر ایم سنجے کمار نے تحنیت پیش کی اور مبارک بات دی جگتیال کی اخلیتی مسائل پر گفتگو کی گئی اس موقع پر ڈاکٹر خواجہ لیاقت علی محسین محمد ریاض خان عبدالخادر مجاہد ڈاکٹر زمیل علی ادنان پٹواری مجاہد شجی فیروز محمد عارف اور دگر موجود تھے جگتیال سے ہمارے نمائندے حافظ عبیت کی ریپورٹ مجھے 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 م موسیقی 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 کے علاوہ دگر کو مختلف عودوں پر نامزد کیا گیا ہے اس مواقع پر دگر جمہ داران کی پسی ارتداد موجود تھی پسی ارتداد موجود پسی ارتداد موجود السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آج تلانگانا سٹیٹ میں All Indian Reporters Association اور International Reporters Association کے اندر میں آج تلانگانا سٹیٹ میں District Vice President District Vice President Secretary General Secretary National President تاریخ زکی سار کے آدیش پر آج ہم لوگ پیدہ پلی جگتیال کروٹلا کرنگر District President Vice President General Secretary کو آج اپائنٹ کریں الیکشن خوانین کے مطابق بیٹا اہل نہیں تھا ماہ نوات سال کی عمر میں ZPTC بنی اندرپردش کے کڑپا زلے میں حالیہ دنوں مناخدہ مجالس مخامی اداروں کے انتخابات میں ایک نوات سالہ ماہ عمر خاتون شیخ بانو بھی ZPTC عہدے کے لیے بلا مخابلہ منتخب ہو گئی شیخ بانو بھی نے گالی ویڈیو ZPTC حلقے سے بلا مخابلہ منتخب ہوئی تھی جنہوں نے ہفتے کے روز گالی ویڈیو ZPTC کے رکون کی حیثیت سے حلف اٹھایا ان کا تعلق گالی ویڈیو منڈل کے ایک سیاسی گھرانے سے ہیں یہ خاندان سابق چیف منسٹر وائی ایس راچ شیخ حریڈی کے خاندان کا وفادار سمجھا جاتا ہے بانو بھی کا اکلاوتا بیٹا زائد بچوں کی وجہ سے الیکشن لڑنے سے خاصیر تھا جگتیال سے ہمارے نمائندے حافظ عبیت کی ریپورٹ پیلی میں ریاستی وزیر KTR کی ہدایت پر صاف صفائی کے زمان میں جاری مہم کا مختلی وارڈوں میں احتمام کیا جا رہا ہے جبکہ آج وارڈ نمبر دس میں منسپل وائس چیرمن کے علاوہ منسپل کے اہدداران اور ملازمین کی کسی دیداد مجھو تھی کسی دیداران جگتیال میں ساکالی علمہ کی ایک سو چھبیسویں جہنتی کا سرکاری طور پر چھنٹا کنٹا طالب کے دامن میں واقع مجسمے کے پاس منائی گئی بہدر خاتون کے نعرے لگاتے ہوئے خراج اخیدت پیش کیا گیا پیاریس اور بی جے پی خیدین نے ساکالی علمہ کے مجسمے پر پھول مالائیں ڈالی گئی اس موقع پر ایڈیشنل کلیکٹر لوکل باڈی عرونہ شری جگتیال رکونہ سمبلی ڈاکٹر ریم سنجے کمار جگتیال جلے لائبریرین چیئرمن ڈاکٹر چندری شیخرگوڑ جگتیال جلہ پریشت چیئر پرسن ڈی وسانتہ سوریش جگتیال بلدیا چیئر پرسن ڈاکٹر بھوگا شوانی پرمین وائس چیئرمن بلدیا گولی شری نیواز کانسلر لطا بالے شنکر بی جے پی خائد رویندر ریڈی گٹو ستیش دھو بی تفخہ خائدین اور دگر موجود تھے جگتیال سے ہمارے نمائند حافظ آبیت کی ریپورٹ ہیدراباد کے خطب اللہ پور کے علاقے میں موجود جین پنڈک ٹیمبر ڈیپو میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ پورے ڈیپو کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اس واقعے کی اتلا کے ساتھ ہی فائر عملہ موقع پر پہنچ کر آگ کو خابو میں کرنے کے اقدامات کیے پورے ڈیپو کے ساتھ موسیقی جگتیان میں سی پرکاش طالب علم حاکر کو ایمل سی فارق حسین اشوا خسین سکندر زیاؤدین عاصف ریاز بیک منصور احمد شیخ احمد نے صدی پیٹ سے آ کر تہنیت پیش کی فارق حسین نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرا بسپن غربت سے گزرا فروڑ فرخت کیا بھٹے فرخت کیا آج سی پرکاش کا بسپن دے کر میرا بسپن یاد آ گیا ہے سابقہ صدر جمہوریہ عبدالکلام نے بھی پیپر باتے تھے سی پرکاش بھی اس مقام تک پہنچیں گے نیک تمنہوں کا اظہار کیا اس موقع پر ڈاکٹر خاجہ لیاخت علی محسین ڈاکٹر زمیر عری عدنان عبدالخادر مجاہد محمد ریاض ماما محمد ریاض خان عبدالباسد خان پٹواری مجاہد عبدالسطر خان راج کمار خسر حزاری ریاض الدین شاکر میر مخصود علی کے علاوہ سی پرکاش حاکر کی والدہ اور والد اور دگر موجود تھے اور ہمارے پرکاش کی جو محنت طبعہ اٹھ کے پانچ وجہ سے سات آٹھ وجہ تک ہر گھر کو ہر دکان کو جا کر پیپر دھال رہا ہے اور ان کے والدین کی جو ہدایت پر جو کام تربیت پر جو کام کیا ہے آخری پرکاش کے باتوں کو میں ٹی ویوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے سن کر دیکھ کر میرا دل ایک دم جاگ اٹھا اس لیے کہ میرے خود بچپن میں غربت دیکھا ہوں تیر ٹیم پر کھانے کے جو دو ٹان کا کھانا ملتا تھا میری ماں بھجھوٹ کہہ کر بول کر بھی یعنی کہ بھگونا چڑھاوا ہوتا تھا ہنڈی چڑی بھی ہوتی تھی اس میں چاوان نہیں رہتے تھے لیکن پانی گرم ہوتا تھا آئے 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 آبھی پاکنگا آبھی پاکنگا آبھی پاکنگا لیکن چاوان نہیں رہنے کی وجہ سے ایک ٹیم پر ہم بھوکا دیکھے ہیں بیوہ بیچنا لبرٹی بیچنا یہ سارے کام کر کر آج میں ایمیرسی بنا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ غربت کو آڑے میں رکھتے ہوئے آپ مرمل کے محلے صوفی نگر میں واقع مدرسہ فید سائز کی افتتائی تخریب کا انخان آج عمل میں لائیا گیا اس تخریب میں مولانا مصطفی مظاہری مفتی عرفان اشاتی مفتی ساجد خاسمی مفتی ندیم خاسمی مفتی عرفان خاسمی مفتی کلیم الدین خاسمی مفتی عبدالعلیم فیضل خاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت العلمہ نرمل مولانا مبین خاسمی امام مخطیب جامع مسجد نرمل مفتی زفر بیق خاسمی مالوی اشتیاق اشرفی مولانا خاسم رحمانی حافظ اسمائل حسین نصار کے علاوہ عظیم بن یہیہ صدر مجلس اتحاد المسلمین نرمل شیخ چاند و دیگر شریک تھے جبکہ پروگرام کا آغاز حافظ سید وجہد حسین وسیم کی خیرات کلام پاک سے ہوا بعد ازہ مولانا امتیاز خان مفتاہی ماہر نرملی نے ناتیا کلام پیش کیا اور مفتی احسان شاہ خاسمی نے تخریب میں شرکت کرنے والوں کا استقبال کیا پودھن کی منسپل کمیشنر نے آج چکلی آئی اللہمہ کی یام پیداش کے موقع پر ایک تخریب کا انخطہ منسپل دفتر میں کیا گیا اس تخریب میں منسپل کمیشنر رامہ لنگم کے علاوہ دیگر خائدین اور آرائکی نے بل دیا اور دیگر احدداران اور ملازمین کی قصیر تعداد نے آئی اللہمہ کی تصویر پر پھول مالے پہناتے ہوئے انہیں خراج خیدت پیش کیا شوشوشوشوشو، جائتمان کأنا یہ میںFinسٹریر سو؟ موسیقی 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 موسیقی